دیش کے پچھلے جلے میں شمار جلہ چمبہ کے چراہ کشیتر کے چھجوٹ گاؤں کا یوک کوئی سوویدھا نہ ہوتے ہوئے بھی کرکٹ کے کھیل جگت میں اپنے کشیتر کو نام دلوانے میں کامیاب رہا ہے چراہ کے چھوٹے سے گاؤں کے کسان کے بیٹے چھجوٹ نواسی ڈیگرام کو ایشین پریمیر لیگ ہے تو تھائیلینڈ رویلڈ نے ایک لاکھ ستر ہزار میں خریدا ہے یہ کرکٹ لیگ میچ تھائیلینڈ بینککوک میں 3 دسمبر سے 13 دسمبر تک ہوں گے ڈیگرام تھاکور آل راؤنڈر کھلاڑی ہیں اس لیگ میں چھے دیشوں کی ٹیمیں بھاگ لیں گی جس میں بھارت تھائیلینڈ شری لنکا بانگلہ دیش نیپال و دوبائی شامل ہوں گی ڈیگرام نے بتایا کہ پتا اور کوچھ ہریش بھٹی کی مدد سے وہ اس مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے میرا چائن ایشن پریمیر لیگ 2018 جو 3 دسمبر کو تھائیلینڈ میں عوجت کی جاری ہے اس میں ہوا ہے مجھے تھائیلینڈ رویلڈز کی ٹیم نے اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے جس کے کپتان پورو انگلینڈ کھلاڑی اویز شاہ ہے مجھے بچپن سے ہی کرکٹ کھلنے کا بہت شوق تھا اور ایک سپنا تھا کہ میں آگے جا کے ایک اچھا کرکیٹر بنوں لیکن فیملی بیگراؤنڈ اور چرا میں کرکٹ کی اتنی زیادہ فسلیلیز نہ ہونے کے کارن میں اپنے کرکٹ کریر کو آگے نہیں لے جا پا رہا تھا میں نے کرکٹ کھلن اپنے پاپا سے سیکھا ہے انہوں نے میرے کو بہت پرسان دیا کرکٹ کے لیے میری ٹریننگ کمپلیٹ ہونے کے بعد میں اپنے کوچھ ہریش بھٹی سے ملا جن کی شائن کرکٹ کریر میں پنجاب میں ہیں وہاں پر جا کر میں نے کرکٹ کی چھوٹی چھوٹی باری کیسی کی میری اس اپنے کے لیے میرے کوچھ ہریش بھٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ میرے لیے ایک سبنے کے سمان ہے کہ میں ایشن پریمیر لیگ میں بہت بڑی دکجوں کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہوں جیسے پورو شرلنگ کائی کرکٹیٹر دلشان ہرشل گیپس اور اوید شا جیسے پلیرو کے ساتھ کھیلنے جا رہا ہوں دیوے ہیماچل ویب ٹی وی کے لیے سلونی سے سوریش تھاکور کی ریپورٹ